ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو اس بڑی عید کے بڑے موقع پہ آج میں بہت ہی مذہر دار سی کلیچی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے اور اس میں تقریباً تین سے چار چمچ آئل کے ڈال لیا ہے اب میں اس میں چوپ کی ہوا پیاس ڈال داتی ہوں ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھا جس کو میں نے چھوپ کیا لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے تو ہوتی مذہر دار سے آج میں کلیچی بنائیں گے چھٹ پٹ ہلکا سپرائے کرتے ہیں اس کو ون ٹی سپون میں اس میں زیرہ پاوٹے ڈال لیتی ہوں مکس کرتے ہیں اس میں ون ٹی بل سپون ہم اس میں اترک لیسن پہ شامل کرتے ہیں اس کو اچھا سپرائی کرنا ہے پانچ منٹ تک مکس کرتے ہیں اسے دیکھیں اچھا سا مکس ہو گیا اس پر کلر بھی چینج ہو گیا اور لیسن کی بہتیاری سی سمیل بھی آنے لگتے ہیں اب میں اس میں دو چھوٹے سائز کے چھوٹ کی ہوئے ٹی مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں ایسے اچھا سا تمہاتے کو ایک سے دو ملینے تک ہم لوگ نے پتا لیا اور ہم لوگ اس میں کلے جی شامل کر دیتے ہیں بہت مزے دار سی ہی ہے پیٹ کی ساری کلے کی ڈال کے اس کو بہت اچھا سپون لیتے ہیں زی malle میں مکس کرتے ہیں میٹھیں نوگ نے بہت اچھا سکا مکس کریں کم لوگ نے بہت اچھا سکا مکس کرتے ہیں scholarly powder ملchod الانس خواہ докращ Wirkan جانشش کو شیورتیں اچھا سکھا دھمیا گر大家好 دو سے تین ڈالیں میں ڈال دکھیں فلونجی مکس کریں ساکھیں سائی سیسے مزدہ سی فلیچی میں آجیں یہ دیکھوں کتنی جلدی منٹوں میں یہ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھوں کتنی جلدی یہ تیار ہو بہی ہے اس کا آئل بھی فٹ ہو گیا ہے اور لاشٹ میں میں اس میں شامل کر دوں گی ہز بیس آئی کا نمک نمک ہم لوگوں نے لاشٹ میں دالنا ہے دلکھو مکس کر لکھیں دو منٹ پر اس کو اور اچھا سب بھول لکھیں تاکہ اور بھی بہت مزدہ سکتے ساتھیں اس کے اندر آپ لوگ بھی مزدہ سی فلیچی کو اس اصال اسی سپیس سے ضرور فائی کیجئے گا آپ لوگ بھی مزدہ سی فلیچی کو اس اسی سپیس سے ضرور فائی کیجئے گا تو اس ڈیلیشیس سی کلیچی کو سرف کرتے ہیں ہم ہرے دھنی اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کو ہم لوگ گارنش کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی مزدہ سی کلیچی کتنی جلدی تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو انجوائی کریں یہ بڑی عید مزدہ سی کلیچی کے ساتھ اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ